بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک موسن نکویس صاحب سے میں گزارج کرنی چاہوں گا ایک تو خیرد آرمی خام کار توڑ بھوڑ بدہ نہیں کس کے کہنے بھی رہاں شروع کر دی وہ انڈر پاسوں کے جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بہترین ٹائلیں ہیں توڑ کے نگل لگانی ہیں یہ بدہ نہیں کس کو مینیفیٹ دینا چاہتے ہیں بدہ نہیں ماتیں مارے گئی ہیں اب یہ چھٹیاں کس لیے کر دیا آنے فوق کے لیے بچے جب سکول لیں جائے ہم دیسی پوڑیوں کا ناچتہ میں کرائیں گے آپ کو سمجھ میں دے دیں گے اور حاصل ہمارا دوست ہے ہم نے تو کبھی نہ نوازی کے پرواہ کی ہے نہ عمران خان کے پرواہ کی ہے نہ کسی اور لیٹر کے پرواہ کی ہے ہمیں پرواہ ہے پاکستان کی ہمیں تو آپ کے بھی بہتر نکویسہ پرواہ نہیں ہے ہمیں پاکستان کی پرواہ ہے اور ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ پرواہ کرتے ہیں کسی لیٹر کے ہم پیچھے نہیں ہے حضور شیئر ایڈمالی کے ساتھ کے تم یہ ساکو پکڑ لیا رات کو ہاتھ ہوگی یہ بلکل ہی جیسے اداروں کی بات مارے گی ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اندر کیوں اس لیے کیسے کر دیں اور میری سمجھتے پاہ رہا ہے آپ یہ بچوں کی چھوٹیاں دے دیں سارے دفتر پتا چلا ہے کہ آج بند ہے نہیں فوق ہوگی ہے اور دفتر بند ہو ہے کہ فوق بند ہو جائے گی حضور والا پھر اکل سے کام لے لیں یہ لوٹ باہر بند کریں وہ میوز پار بھی پتا چلا ہے آپ نے ایک اہمرجنسی گناہ دی اور گناہ کے دوبارہ بنا رہے ہیں بہترین بلڈنگ دی وہ اس کے اندر اگر ایکسٹنشن کرنی ہے تو ایکسٹنشن کام لے بنی بلڈنگ کیوں گرایا کس نے آپ کو یہ سبق دے دیا بلکہ میری سمجھ سے پاہ رہے ہیں کیا کیا آپ کام کر رہے ہیں وہ ایک درام لوگ بھوچے مار رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں دوسری طرف آپ فضول یاد کو پر پیسے خرچ کر رہے ہیں کچھ اکل سے کام لینے کچھ سمجھ سے کام لینے خدارہ رہم کریں پاکستان کی اوپر پہلے تو روٹ کے کھاتے رہیں آپ بھی شاید مریم نواز کے مرید ہو چکی ہے خدا کا خوف کریں اور ملک مریم کریں حالات کو ناربر ہونے دیں اور یہ درما بت کریں چھٹکیوں چھٹکیوں کا چھٹکیاں وہ کریں جو جہن وہ نہیں فوق کے وجہ چھٹکیاں کر رہے ہیں لوگ گھروں میں نہیں ہیں گھروں میں وہ سانس نہیں لیں گے گھروں میں بھی سانس لیں گے پھر فوق نہیں پیدا ہوگی فوق کیا وجہ نہیں ہے اور وہ جو بات ہیں فیکٹیوں کے اندر آلود کی ہے پانی کے اندر آلود کی ہے کھیتوں کے اندر لوگ جو آگ لگا دیتے ہیں بھٹے جو نجال سلتے ہیں ان کی طرف منز کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے خام تھا اس طرح سے کام نہ کریں جو بالکل سمجھ دیبانا تھا